ہم نے فارمکولوجی سے سٹارٹ کیا تھا فارمکو کائنیٹکس فارمکو ڈائنیمکس دیکھی اور اس کی ایبزورپشن دیکھی ایبزورپشن کون سے میکنیزم سے ہوتی ہے اس کی میکنیزم دیکھیں اور اس کی بات جو لاسٹ ٹوپک تھا نا ہمارا وہ انڈوسائیٹوسس تک تھا تو ایبزورپشن کے بعد اب آ جاتی ہے ٹرم بائیو اویلیبیلیٹی اگر ہم بائیو اویلیبیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو بائیو اویلیبیلیٹی کیا ہے the rate and extent to which an administered drug reaches the systemic circulation صحیح ہے اس rate پہ اب rate اور extent کا مطلب کیا ہے فور سپوز آپ نے کہنا مطلب کہ drug دیئے اورلی drug دیئے ہمیں باتا ہے oral drug دینے سے drug کی ایبزورپشن ہوگی صحیح ہے اب یہ oral drug جو آپ نے دیئے نا وہ ایبزورپ ہوگی انٹرسٹائن سے جا کے وہ کہاں ایبزورپ ہوگی اسٹمک سے بلڈ سرکیلیشن میں جائے گی صحیح ہے اب جو amount drug کا ہے ملکہ کتنا amount جو بلڈ سرکیلیشن میں آ رہا ہے ملکہ اس کو ہم لوگ بولیں گے extent ملکہ amount کو ہم لوگ کیا بولیں گے extent جس extent پہ وہ جو drug ہے نا وہ کہاں پہ آ رہی ہے بلڈ میں آ رہی ہے ملکہ the amount of drug جو کے بلڈ میں آئی اس کو ہم لوگ بولیں گے extent اب ہے rate ملکہ پہ وہ جو drug ہے نا وہ ایبزورپ ہو رہی ہے extent in the rate of absorption اب rate کا کیا مطلب ہوتا ہے فور سپوس میں بولوں 10 mg جو drug ہے نا وہ بلڈ میں آ رہی ہے تو یہ ہو گیا extent ملکہ اتنا amount ہے نا drug وہ بلڈ میں آ رہی ہے ابزورپ ہو رہی ہے صحیح اگر میں بولوں 10 mg drug پر منٹ ملکہ ایک منٹ میں 10 mg drug ایبزورپ ہو رہی ہے نا بلڈ ملکہ بلڈ میں آ رہی ہے کتنی 10 mg in a minute تو اس کو میں بولوں گی rate ملکہ ملکہ ہم لوگ جب ہی rate کی بات کرتے ہیں نا تو time کو indicate کرتے ہیں تو اس کا ملکہ کیا ہے the by availability is the rate and extent to which an administered drug جو کہ آپ نے administer کی orally کیے intravenously کیے وہ administered drug reaches the systemic circulation reaches the systemic circulation ملکہ بلڈ میں آ رہی ہے ہماری systemic circulation کیا ہے بلڈ میں آئے گی بلڈ سے پھر وہ ہارٹ میں جائے گی ہارٹ سے وہ پمپ ہو کے ملکہ بلڈ کے تھوھو پوری بوڈی میں کیا ہوگی ڈسٹیبیوٹ ہوگی یہ mechanism ہوتا ہے systemic circulation کا تو یہ کیا ہے by availability is the rate and extent of a drug to reaches in a systemic circulation اب یہاں پہ example دی گئی ہے دو جو روٹس کی ایک تو اورالی آپ دے رہے ہو سا یہ دوسری آپ intravenously دے رہے ہو اب آپ compare کرو گے کہ اورالی زیادہ bioavailable ہوتی ہے drug یا system جو آپ انہا systemic دیتے ہو ملکہ intravenously دیتے ہو وہ زیادہ bioavailable ہوتی ہے for example if 100 mg of a drug is administered orally ملکہ orally دیئے اور ملکہ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ کتنی absorb ہوئی ہے کتنی unchanged form میں systemic circulation میں کتنی bioavailability اس کی ملکہ کتنی absorb ہوئی ہے 70 mg the bioavailability is اس کی bioavailability کیا ہوگی 70% یا 0.7 determining bioavailability is important for calculating the drug dosage for non intravenous root of the administration اب یہاں پہ میں example دیکھے آپ کو سمجھاتے ہوں اگر آپ نے اورالی drug دیئے نا تو وہ direct systemic circulation میں نہیں جائے گی صحیح ہے آپ نے drug دیو وہ direct systemic circulation میں چلی گئے نہیں آپ IV دیتے ہو نا تو وہ کیا ہوتی ہے directly آپ blood میں دیتے ہو صحیح ہے intravenous آپ directly کس میں دیتے ہو blood میں دیتے ہو تو اس کی جو bioavailability نا وہ 100% ہوگی لیکن اگر آپ اورالی دیتے ہو نا تو وہ direct blood circulation میں نہیں جاتی وہ جو drug ہے نا اس کا کچھ amount waste ہو جاتا ہے اس طرمک سے جیسے ہی وہ dissolve ہوئی disintegrate ہوئی پھر وہ جا رہی ہے ملدب انٹسٹائن یہاں تک جو اس کا process ہوتا ہے نا اس سے پہلے وہ liver میں جاتی ہے تھوڑی بہت metabolize ہوتی ہے اس کے بعد وہ absorb ہوتی ہے تو یہ جو ملدب portal جو circulation اس کی ہوئی نا اس سے جو amount ہے نا اورالی جو آپ نے دیئے اس کا amount کم ہو جاتا ہے ملدب اگر آپ اورالی ایک drug دے رہے اور ایک intravenous دے رہے تو intravenous ہی 100% آئے گی absorption اورالی میں بھی 70% آئے تو آپ bioavailability کیوں چیک کرتے ہو اسی لئے چیک کرتے ہو کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کتنا dose دینا ہے اور for example کوئی drug ہے جو کہ وہ effective ہے 20 mg کی ملدب 20 mg اگر وہ blood میں ہوگی نا 20 mg تو وہ effective ہوگی اب صحیح آپ کو intravenous دینے یا اورالی دینے اگر آپ اورالی 20 mg دوگے تو اویسی وہ کچھ ویسٹ ہوگی وہ 20 mg آپ absorb نہیں ہوگی ملدب 15 mg آگئی تو وہ کیا کرے گی effect نہیں دکھائے گی for suppose اگر آپ intravenous ہی دے رہے تو intravenous ہی آپ 20 دوگے وہ 20 ملے گا but اگر آپ اورالی دے رہے تو آپ 20 سے زیادہ dose دوگے ملدب 30 دیا تو تب جا کے وہ 20 ہوا تو اسی لئے آپ کو ڈوز ایج فرم ڈیٹرمائن کرنا for a known intravenously بہت زیادہ important ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کی بائی اویلیبیلیٹی پتہ ہو یہ پتہ ہوگا تو آپ سیف ڈوز اسے دے سکتے ہیں اب یہ ہے کہ بائی اویلیبیلیٹی آپ کو سمجھ آگے کہ کیا ہے amount ہے rate ہے جہاں پہ جو ڈرگ ہے نا وہ سسٹرمیک سرکولیشن میں ریچ کرے گے اب ڈیٹرمائن ڈیٹرمینیشن ڈو بائی اویلیبیلیٹی آپ کیسے بتاؤ گے کہ یہ ڈرگ کتنی بائی اویلیبیلیٹی تو وہ آپ بتاؤ گے through area undercurve area undercurve ہم لوگ ڈیوز کر کے بتاتے ہیں بائی اویلیبیلیٹی کتنی ڈرگ کی اگر آپ اورالی دے رہے تو کتنی ہوگی اور اگر آپ intravenously دے رہے تو کتنی ہوگی اس سے سمجھ آئے گا یہ کیا ہے area undercurve مطلب یہ ایک graph ہے جو کہ آپ کو بتائے گا area undercurve اب اس graph پہ اگر آپ دیکھو گے نا تو y axis پہ کیا ہے plasma drug concentration مطلب جو drug کی concentration آپ کی blood میں آ رہی ہے نا وہ وہ ہے y axis میں اور اگر x axis میں آپ چیک کرو گے نا تو time مطلب کتنی دیر میں یہ آ رہی ہے اگر آپ اورالی کی بات کرو نا تو اورالی کیا ہوگی اورالی دیرے دیرے absorb ہوگی یہ absorb ہوئی ہے absorb ہوئی صحیح ہے اب absorb بھی ہو رہی ہے eliminate بھی ہو رہی ہے absorb بھی ہو رہی ہے eliminate بھی ہو رہی ہے ایک time آئے گا بلکل body سے ختم ہو جائے گی eliminate ہو جائے گی اب کیا یہ ہے اورال کا تو اورال کا جو area undercurve ہوگا نا وہ بس اتنا سا ہوگا اور اگر ہم intravenously کی دیکھیں نا تو وہ اس میں absorption نہیں ہوگی وہ directly systemic circulation میں ہوگی مطلب اورالی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو absorption ہوگی لیکن اگر intravenously کی بات کریں نا وہ directly blood میں ہم لوگ دے رہے ہیں تو absorption نہیں ہو رہی تو اس کی bioavailability کتنی ہوگی یہ پورا یہ کیا ہے area undercurve اب یہ area undercurve determine کرتا bioavailability کتنی ہوگی اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں اگر compare کریں oral اور intravenous کی تو تو کس کی bioavailability زیادہ ہے intravenous کی کی کیونکہ اس کا area undercurve زیادہ آیا ہے اور اگر ہم لوگ اورالی کی بات کریں تو اس کا بس اتنا سا area undercurve آیا ہے تو یہ ہے ڈرگ آپ نے administer کی i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں determination of bioavailability bioavailability is determined by comparing plazma level of drug after particular route of administration آپ نے drug کو administer کیا orally کیا یا intravenously کیا اس کے بعد آپ چیک کرو گے plazma level مطلب کہ آپ کی جو blood ہے اس میں drug کا level کتنا ہے which level achieved by the intravenous مطلب intravenous اور orally دونوں کا آپ دیکھیں گے after intravenous administration 100% جو drug ہے وہ rapidly enter کرے گی circulation پہ آپ نے ڈائریکٹلی کس میں دے دی blood میں دے دی but اگر آپ orally دے رہے ہو نا drug کو تو کچھ part جو drug کا ہے نا administer dose کا وہ appear ہوگا plazma میں completely وہ plazma میں نہیں آئے گی وہ کیسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں first pass effect کا by plotting plazma concentration مطلب plazma concentration versus time plazma concentration ہم لوگوں نے y axis پہ رکھی تھی اور versus time time ہم نے x axis پہ رکھا تھا the area under curve can be measure پھر area under curve آپ measure کریں گے the total area under curve reflect the extent of the absorption of the drug مطلب total area under curve آئے گا نا وہ آپ کو بتائے گا کس extent پہ کتنے amount میں drug absorb ہوئی ہے bioavailability of a drug given orally is the ratio of the area under curve following oral administration to the area under curve مطلب جو آپ کو ratio ملتا ہے نا oral کا وہ کیا ہوتا ہے oral کا اور iv کا ایک ratio ملے گا آپ کو اور وہ ratio مطلب given figure جو میں آپ کو آگے دکھا چکی ہوں اس میں دیا گیا ہے اب اس میں کیا ہے ڈرگ دیا آپ نے اگر intravenous ہے تو direct circulation میں آگئی لیکن اگر oral یہ تو آپ دیں گے تو جب absorb ہوگی دیرے 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 وہ circulation میں آئے گی اور eliminate ہوگے چلی جائے گی تو یہ جو ratio ہے نا between the oral and iv یہ ratio ہے area under curve کا ایسے determine کرتے ہیں ہم لوگ area under curve کو bioavailability کا اگر formula آپ چیک کریں نا area under curve oral کا area under curve iv کا مطلب oral کا divide کریں گے iv سے multiply کریں گے 100 سے تو ہمیں کیا مل جائے گا bioavailability تو ہم ایسے bioavailability کو determine کرتے ہیں اس formula اب آجاتے ہیں bioavailability ہمیں سمجھ آ گیا کہ کتنے amount میں اور کتنی دیر پہ وہ جو drug ہے نا وہ absorb ہو رہی ہے کہاں پہ blood میں یا reach کر رہی ہے systemic circulation پہ اس کو ہم نے بولا bioavailability اب کون سے factors ہیں جو کہ bioavailability کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں یا influence کر سکتے ہیں bioavailability کو تو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہے نا وہ first pass hepatic metabolism صحیح ہے پہلا جو ہے نا وہ یہ ہے اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اگر factor influencing bioavailability and contract to IV administration which comes first IV administration اگر ہم لوگ دیں گے تو کتنی bioavailability ہوگی 100% orally administered drug often go first pass effect وہ first pass effect سے گزرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کچھ ڈرگ جو ہے نا وہ change ہو جاتی ہے ملکہ bio transform ہو جاتی ہے کیسے ہوتی ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں in addition to the chemical and the physical characteristics of drug determine the rate and extent to which the agent reaches the systemic circulation ایک تو bioavailability first pass effect ہو گیا اور دوسرا کیا ہے physical and chemical properties ملکہ physical chemical properties وہ بھی determine کرتی ہے کس extent پہ اور کس rate پہ drug وہ reach کرے گی to the systemic circulation ملکہ اس کی bioavailability کیا ہوگی اگر میں physical chemical properties کی بات کروں تو solubility solubility کیا ہے physical chemical properties ہے اگر drug solubile نہیں ہوگی تو وہ disintegrate اور dissolve نہیں ہوگی اگر وہ dissolve نہیں ہوگی جتنا slow وہ dissolve ہوگی اور اتنی دیر لگے گی اس کی bioavailability میں صحیح ہے تو یہ کیا ہے physical chemical properties میں آ جاتا ہے solub form physical chemical properties میں آ جاتا ہے وہ جو polymorphism ایک form سے drug دوسری form میں convert ہو گئی تو وہ بھی physical chemical properties میں آ جائے گا تو physical chemical properties کیسے bioavailability کو effect کرتی ہیں اب یہ first pass hepatic metabolism اس کا کیا مطلب کے لئے صرف اور مطلب کو جو ڈرگ جائے گی تو 100% نہیں کیا جو لوگ جو جو لوگ ایک گراف لوٹ کریں گے اگر میں یہاں کی بات کروں نا اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو ایک فگر دکھاتی ہوں اب اس فگر میں ہے drug کو آپ نے administer کیا orally was first exposed to the liver ملہ پہلے کس میں جائے گی جیسے ہی آپ نے orally دی اس ٹمک سے وہ liver میں جا رہی ہے اور liver میں جائے اس ٹمک سے آپ نے drug دی اس ٹمک سے پھر وہ liver میں جائے گی liver سے کیا ہوگی liver اس کو metabolize کر دے گا drug کی کچھ amount drug کا اس کو change کر دے گا change کر دے گا اس کے بعد کیا ہوگا liver سے پھر وہ جائے گی systemic circulation میں ملہ بلڈ میں blood سے پھر heart میں جائے گی heart کیا کرے گا اس کو systemicly circulate کروائے گا پھر وہ جائے گی آپ کی body parts میں لیکن اگر یہ تھی oral administration کی بات جس میں یہ liver آ جاتا ہے پہلے لیکن اگر ہم لوگ ڈائی وی کی بات کرتے ہیں تو ڈائی وی میں ہم لوگ نے direct blood میں دے دی blood میں دی وہ کیا کرے گا heart میں جائے گی heart اس کو pump کرے گا systemic circulation ہے نا اس میں جو رگ ہے نا وہ ہماری آ جائے گی اب systemic circulation ہم کیسے بول رہے ہیں جیسے ہی blood پہلے جو unpurified ملہ بلڈ جو deoxygenated ہے وہ جاتا ہے heart میں heart سے پھر وہ جاتا ہے liver میں پھر sorry liver نہیں lungs میں lungs سے وہ oxygenated ہو کے پھر آتا ہے heart میں heart سے پھر وہ جاتا ہے systemic circulation ملہ بلڈ اس circulation میں جو کہ body کے جو different organs ہیں نا اس کو وہ blood oxygenated پہنچائیں گی تو یہ drug systemic circulation میں آ جاتی ہے تو جب ہم لوگ ڈرگ میں جاتے ہیں نا تو وہ directly systemic circulation میں جاتی ہے لیکن اگر ہم لوگ ڈرگ میں جاتے ہیں تو اس سے یہ پہلے liver میں جائے گی پھر وہ systemic circulation میں جائے گی اور liver اس کا کچھ amount کیا کرے گا change کر دے گا drug administered orally are first exposed to the liver and may be extensively metabolized before reaching the rest of body یہ تھا orally کا اگر ہم لوگ drug administer کرتے ہیں drug administered ڈرگ میں systemic circulation and have direct access to the rest of the body ملدہ وہ directly rest of the body کی طرف جائے گی تو اب first pass effect مجھے I hope آپ کو یہ پک سے سمجھ آ گیا ہوگا first pass effect کیا ہے when a drug is administered from the GI tract it enters the portal circulation portal circulation ملدہ liver کی طرف before entering the systemic circulation systemic circulation سے پہلے وہ portal circulation میں جائے گی if the drug is rapidly metabolized in a liver ملدہ liver سے metabolize ہوئی اور کچھ amount اس کا جو gut wall ہے اس سے بھی ملدہ ملدہ وہ metabolize ہو اور gut wall during this initial passage the amount of unchanged drug enters the systemic circulation is decreased unchanged form drug ہے وہ decrease ہو جائے گی کیونکہ liver ہے اس نے drug کو metabolize کیا change کیا this refers to the first pass effect ہوگا ویسٹ ہو جائے گا اسی لئے ہم اس کو sublingualی دیتے ہیں کسی اور روٹ سے دیتے ہیں transdermal روٹ سے دیتے ہیں لیکن oral روٹ سے نہیں دیتے ہیں hence it is primarily administered via sublingual اور transdermal transdermal پیچز وگرہ اس form میں ہم لوگ نے اس کو دی دیا یا تو sublingual sublingual مللہ بلو در ٹنگ ہم نے رکھ دی اس کو mostly یہی ہم لوگ پیشن کو سجیست کرتے ہیں بلو در ٹنگ وہ رکھے تو اس کی جو اب پیشن درگ ہم اورل ہی دے سکتے اس کا ڈوسرا فارم نہیں آویلیبل تو ہم اس اماؤنٹ میں دیں گے جس اماؤنٹ میں مدل اس سے زیادہ اماؤنٹ میں دیں جس میں یہ ایفیکٹیو ہے کیونکہ ہم پتا ہے first pass metaboli ism ism اس کو کیا کرے گا ڈرگ کو کلیر کردے ہم اس اماؤنٹ اس دوز میں دیں گے تاکہ جس سسٹم سرکولیشن ہے اس پہ ایفیکٹیو ڈوس اس کا پہنچ سکے اب یہ تھا first pass metaboli جو کہ انفلنس کرے سیکنڈ solubility جو کہ فیزیکو کیمکل پرپٹیز میں آجاتی ہے اب solubility of the drug اگر کوئی drug مطلب drug hydrophilic ہو سکتی hydrophobic ہو سکتی مطلب lipophilic اور lipophobic ہو سکتی ہے اگر drug hydrophilic ہوگی highly hydrophilic ہوگی تو ہمیں پتا ہے ہمار جو cell membrane اس کو cross نہیں کر پائے گی تو اس کی bio availability کیا ہوگی کم ہو جائے اب آجاتے اگر drug highly lipid solubil اور تھوڑی سی واتر solubil نہیں تو جو interstitial مطلب جو cells کے between جو fluid ہوتا ہے وہاں پہ نہیں آئے گی drug فور suppose آپ نے drug دی صحیح یہاں پہ میں ایک جی آپ نے orally drug دی صحیح ڈراغ 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 جس کو interstitial fluid یا extracellar fluid کہتے ہیں اور یہاں پہ ہوتا ہے plasma plasma سے drug آتی کہاں پہ plasma سے drug آتی interstitial fluid میں interstitial fluid کو یہ cross کرے گی پھر وہ جائے گی یہاں پہ سیل کے باہر سیل کے باہر membrane ہوگی پھر یہ سیل کو cross کرے ہوگی پھر پھر ہائیڈرو فوربک ہوگی مدلہ پھر لائپو فلیق ہوگی تو سیل میمبرین کو ایزیلی کرسکتی یہ میکنزم ہوتا ہے لیکن اگر ڈرگ ہائیلی لپیٹ سولی پھر پہ پہ گی اگر پہ پہ گی تو ابزورپشن کا کیا مدلہ کوئی جواز ہی نہیں ہے اگر ڈرگ ہائیلی واتر سولی بل اس کو دو کر لیکن وہ سیل میمبرین کو کر پہ گی تو ڈرگ کو solubility کے لیے یا ابزورپشن کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ڈرگ کو ہائیڈرو فوربک ہونا لازمی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ہائیڈرو فلیسٹی بھی ہو تاکہ انٹرسٹیشل فلوٹ کو کر کر تو یہاں پہ سٹیٹمنٹ لکھئے بھی ہائیڈرو فلک ڈرگ آر پو لی ایبزورپ بکیو آر دیئر انیبیلیٹی تاکہ دیئر لپی لپی سیل میمبرین پیر دوکسی کلی ڈرگ دیئر ایکس تینیب لی لائپو فلک ملک جو کہ لائپ فلک ہے آر 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 بکیو بکیو because they are totally insoluble in aqueous body fluids جو body fluid aqueous اس میں وہ solubile ہی نہیں ہیں اگر میں اوریلی کی بات کروں جو ڈرگ میں نے دیئے وہ gastric fluid میں solubile ہی نہیں ہیں gastric fluid aqueous ہے اس میں solubile ہی نہیں ہیں جب اگر وہ ڈرگ solubile نہیں ہوگی اور وہ سیل میمبرین تک پہنچے گی نہیں تو پھر absorption کہاں سے ہوگی therefore can't gain access to the surface of the cell سیل کی surface پہ اسے ایکسس ہی نہیں ملے گی for a drug to be readily absorbed it must be highly lipofilic lipofilic ہونی چاہیے yet have some solubility in aqueous solution اس کی تھوڑی aqueous solubility بھی ہونی چاہیے کہ وہ جو gastric fluid ہے اس میں soluble ہو جائے this is one reason why many drugs اسی لئے جو ڈرگز ہوتی ہیں وہ weak acid اور weak base ہوتی ہیں اور اگر آپ کو یہ statement میں نے یہاں پہ weak acid اور weak base کی نہیں سمجھ آئیے تو آپ میری last video دیکھ سکتے ہیں جو کہ distribution ملہب absorption پہ اس میں میں نے اس کو بہت اچھے سے define کیا ہے تو وہ آپ کو clear ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں کیمیکل انسٹیبلیٹی کیمیکل انسٹیبلیٹی کیا ملہب اوری جو ہم لوگ ڈرگ دیتے ہیں وہ جو گیسٹرک انزائیم سے اس سے ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہیں ملہب وہ ختم ہو جاتی ہیں جیسے ہیپرین ہو گئی یا جیسے پینسلین جی ہو گئی اور انسولین ہو گیا سم ڈرگ سچ از پینسلین جی آر انسٹیبل اندہ پی ایچ ملہب گیسٹرک پی ایچ جو ہے نا اس پہ انسٹیبل ہو جاتی ہیں اسٹیبل ہی نہیں رہی نہیں رہی ادھر سچ از انسولین انسولین ڈیسٹرائی ہو جاتی ہے بائی ڈیگریٹی انزائیم ملہب جو ہمارے گیسٹرک انزائیم سے اس سے ڈیگریٹ ہو جاتی ہے کیا انسولین تو ہم لوگ دیں گے تو دینے کا فائدہ نہیں بائی ڈیسٹرائی ہو گئی اب ہے نیچر آف ڈی ڈرگ فارمیلیشن ڈرگ فارمیلیشن کی نیچر پہ کیسے ڈیپین کرتا ہے کہ نا پارٹیکل سائز کیا ہے اگر پارٹیکل سائز سمال ہوگا تو وہ سیل میمبرین کو کروس کر لے گی لیکن اگر ہائی مولیکیلر ویٹ وہ ہوگا پارٹیکل سائز زیادہ بڑا ہوگا سیل میمبرین کو کروس نہیں کر پائے گا تو وہ سیل میمبرین وہ ایبزورپ نہیں ہوگی سول فرم ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ جو ڈرگ سے نا وہ نورملی زیادہ بائی اویلیبل ہوتی ہیں اور کچھ ڈرگ جس کے سولز بناتے ہیں لائک سوڈیم سولز بناتے ہیں پوٹیشیم جیسے نیپروکزل سوڈیم ہو گیا نیپروکزل پوٹیشیم ہو گیا وہ ہم لوگ کیوں ڈرگ ہے نا ایک فرم میں نہیں رہتی کچھ ڈرگ موڑ دین مدد ایک فرم میں ہوتی ہیں تو اس کا پولی مورف جو فرم ہے وہ کونسا ہے ہائیلی سولیبل والا ہے یا لو سولیبلیٹی والا ہے ہائیلی یا بائی اویلیبل ہوگا یا اس کی بائی اویلیبلیٹی کم ہوگی گیسٹرک سوڑی انٹرسٹرک انٹرسٹین کوٹ مدد ہم لوگ انٹر ملدد جو ڈرگ اس کو ایک کوٹ چاہر دیتے ہیں کہ وہ جو ڈرگ اسٹرمک میں جا کے ریلیز نہ ہو انٹرسٹین میں جا کے ریلیز تو اس کوٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے and the presence of excipients ملدد جو بائیندر سے اگر بائیندر زیادہ جائیں گے ڈرگ میں زیادہ آئیں گے تو جو ڈرگ وہ ڈسانٹی گریٹ نہیں ہوگی ڈیزول نہیں ہوگی تو بائی آئی بی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ابزورب ہی نہیں ہو رہی and dispersing agents can influence the easy of the ڈیزولیشن ملدد اس کی ڈیزولیشن easily ہوگی and therefore alter the rate of ایب اگر وہ easily ڈیزول ہوگی تو جلدی ڈیزول ہو جائے گی تو یہ سارے فیکٹرز جو کے بائی اویلیبیلیٹی کو ایفیکٹ کرتے ہیں اب اس میں دو چیزیں اور آ جاتی ایک ٹرام میں بائی اکیویلنس دوسری ٹرام میں تھرابیٹک اکیویلنس اب بائی اویلیبیلیٹی کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھا اور رہے ہیں سہیے جنرک سیم ہے اس کا جو ڈوز ہے وہ بھی سیم ہے دو ڈرگ جن کی سیمیلر بائی اویلیبیلیٹی دونوں کی سیمیلر ہوگی تو اس کو ہم لوگ بولیں بائی اکیویلنس ملدب جو ڈیٹ پہ جو ڈرگ سیسٹم سرکیلیشن پہ آرہی اور جو ڈرگ سیسٹم سرکیلیشن میں جا رہی دونوں ڈرگ کی جو ڈرگ اور جو اکسٹینڈ وہ سیمیلر سہیے تو اس کو ہم لوگ بولیں بائیو اکیویلنس دو ڈرگ فرمیلیشن آر بائیو اکیویلنس اف دے شو کمپیرابل بائیویلیبیلیٹی ملدب دونوں بائیویلیبیلیٹی وہ سیم ہو سیمیلر ٹائم ٹو ریج درگ کنسنڈیشن ملدب ان کو ٹائم بھی لگے پی جو بلڈ کنسنڈیشن پہ پہنچ لے لگے تو اگر بائیویلیبیلیٹی دو فرمیلیشن کی سیمیلر ہوگی تو اس کو ملو کیا بائیویلیبیلیٹی لیکن یہی شرط ہے کہ ہم لوگ سیمیلر ڈوز میں دیں گے اور سیمیلر کنڈیشن میں دیں گے اس کو اب آجاتے ہیں تھیرابیٹک ایکیویلنس تھیرابیٹک ایکیویلنس ہے آپ کو ورڈ ہی بتا رہا ہے تھیرابی ملد تھیرابی جو ہم لوگ دے رہے نا وہ اس کی ایکیویلنس ہو ملد ہم لوگ انہیں دو ڈرک دی دو سیم دیا سیمیلر کنڈیشن میں دی لیکن اس کی جو ایفیٹس آرہے جو سیفٹی پروفائل وہ بھی دونوں ڈرک سیمیلر ہے اس کی جو ایفیٹیو نیسے ڈرک وہ بھی ملد دونوں کی جو کلینکل ایفیٹس دیزائر دونوں کے جنرک ڈرک ہے اب یہاں پہ لکھا فارماسوٹیکل ایکیوال ملد that is they have the same ڈوزیج فرم ملد ڈوزیج فرم اگر اورل تو دونوں اورل میں اگر ڈوزیج فرم سیم اور سیمیلر انگریڈن ہے اور جو روٹ جس روٹ سے دے رہے وہ بھی سیمیلر ہے ملد فارماسوٹیکل ڈرک سیمیلر ہے with سیمیلر کلینکل and سیفٹی پروفائل ملد جس ایفیکٹ کے لئے ہم لوگ انہیں یوز کیا ہے جو ایفیکٹ ہمیں چاہیئے وہ بھی دونوں کا سیمیلر ہے اور سیفٹی پروفائل بھی دونوں کا سیمیلر ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بڑھ لیں گے تھرابیٹ اکیویلنس کلینکل ایفیکٹیونس افن ڈپین اپون دا میکزیمم سیرم ڈرک کنسنلیشن ملد اگر ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ایفیکٹ جو ڈرک کون سا ہے تو ایفیکٹ ڈپین کرتا میکزیمم سیرم کنسنلیشن کے ڈرک کی کنسنلیشن کتنی بڑی میں کتنے ٹائم ملد ہم لوگ انہیں ایڈمنیس ٹر کیا اور کتنی دیر میں وہ سیسٹم سرکولیشن میں پہنچی اس پر ڈپین کرتا ہے تو ریچ پی کنسنلیشن دیر فور ڈرک 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 ایکیویلنس ایکیویلنس یہ ملد اویس نہیں کہ دونوں ایکیویلنس وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر بائی اویلیبلیٹی پہ ایوپ آپ سمجھ آیا ہوگا